جہاں بنا یہ سامنے کھڑا گھوڑا دیکھ رہے ہیں ہاں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے ایشور نے اس کی پوچھ چھوٹی کر دی ہے ایشور نے کر دی ہے اسے تمہارا کیا مطلب ہے نہیں یہ اپنے پریوار اور اپنے سیوک جیو کا خیال نہیں رکھتا اس لیے اس کی پوچھ ایسی ہو گئی ہے ہمیں ٹھیک سے سمجھاؤ جب کوئی اپنے سیوک کا خیال نہیں رکھتا تو ایشور اسے سزا دیتا ہے ہم بہت دیر سے سمجھے کیا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا اور ہم پرسکار دینا بھول گئے تم نے یاد دلانے کا اچھا اپائے ڈھونڈا تینالی رام کی بدھی کی جتنی پرشنسہ کی جائے کم ہے اس نے یاد دلانے کا خاص طریقہ اپنایا اب ہم بھی کچھ خاص سیکھتے ہیں واقعے تو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں پرانتو واقع میں کچھ وشیش باتیں ہوتی ہیں جیسے یا سامنے کھڑا گھوڑا دیکھ رہے ہیں یا کوئی نئی بات تو نہیں ہے کسی سے یہ وعدہ کر کے بھول گیا ہے پد مل کر پریہ پد بند کہلاتے ہیں شبد بھاشا کی ایک سوطنتر اکائی ہے واقعے میں پریوکت ہو کر شبد پد بن جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی ویاکرنک پرکارے کرتا ہے واقعے میں ایک سے ادھیک پد مل کر جب ایک ہی ویاکرنک پرکارے کرتے ہیں تو وہ پد بند کہلاتے ہیں شبد پد ایوام پد بند میں انتر ورنوں کا سارتھک سموہ شبد کہلاتا ہے جب اس کا واقعے میں پریوک ہوتا ہے تو وہ پد کہلانے لگتا ہے جب دوسرے سہایت پد کسی مخی پد کے ساتھ مل کر ایک پد کے روپ میں کسی ویاکرنک اکائی یعنی سنگیا, سرونام, وشیشن, کریا آدھی کا روپ لے لیتے ہیں تو اسے پد بند کہتے ہیں ان کے انتر کو نمیلکھت اوداہرنوں سے بھلی بھانتی سمجھا جا سکتا ہے اوداہرن کھ شبد ستری پد ستری چھت پر بیٹھی ہے پد بند پتلی سی سندر ستری چھت پر بیٹھی ہے اوداہرن کھ شبد گڑیا پد میرا کی گڑیا ٹوٹ گئی پد بند میرا کی بیٹری سے چلنے والی گڑیا ٹوٹ گئی پد بند کے بھید پد بند کے پانچ بھید ہوتے ہیں پہلا سنگیا پد بند دوسرا سرونام پد بند تیسرا وشیشن پد بند چوتھا کریا پد بند پانچوا کریا وشیشن پد بند سنگیا پد بند واقعہ میں پریوکت جو پد سموح سنگیا کا کاری کرتے ہیں اور جن کے شیرش میں سنگیا پد بند ہے وہ سنگیا پد بند کہلاتے ہیں جیسے بنگلورو جانے والی گاڑی دو گھنٹے دیر سے جائے گی چوتھا تھا کانچ کی بنی رنگ برنگی چوڑیاں اب اتنی نہیں بکتیں سرونام پد بند واقعہ میں پریوکت جو پد سموح سرونام کا کاری کرتے ہیں اور جن کے شیرش میں سرونام پد ہوتا ہے وہ سرونام پد بند کہلاتے ہیں جیسے سدیف ساتھ دینے والے تم میرے سچے مطر ہو پریشانیوں میں اُلچھا ہوا وہ کسی کی مدد نہ کر سکا دربھاگی کا مارا میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا سدہ دوسروں کو ہسانے والے تم ہسی کا پاتر بن کر رہ گئے ہو دن بھر موج مستی کرنے والا وہ اچانک چپچا پڑھائی کر رہا ہے نوٹ یدین رنگین پد بندوں میں سے انتن سنگیا یا سرونام ہٹا دیا جائے تو یہ وشیشن پد بند کہلائیں گے وشیشن پد بند واقعہ میں پریوکت جو پد سموح وشیشن کا کارے کرتے ہیں اور جن کے شیرش پر وشیشن پد ہوتا ہے انہیں وشیشن پد بند کہتے ہیں تمہارا ردائے پتھر سے بھی ادھت کٹھوڑ ہے کوئی ایک لاکھ ویکتی میدان میں جمع تھے ونود ایک آلسی اور کامچوڑ لڑکا ہے کریہ پد بند واقعہ میں پریوکت جو پد سموح کریہ کا کارے کرتا ہے اور جس کے شیرش میں کریہ پد ہوتا ہے اسے کریہ پد بند کہتے ہیں جیسے آپ کے سب ہی پرستاو سویکار کر لیے گئے ہیں دھیرے دھیرے ناو پانی میں ڈوبتی چلی گئی وہ اب تک سو چکا ہوگا میری آواز سنتے ہی وہ اٹھ کر چلا گیا پتا جی گھر لوٹ رہے ہوں گے اس نے پتھر پڑھا اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مجھ سے اور نہیں چلا جا سکتا آسمان میں تارے ٹم ٹمہ رہے ہیں کریہ وشیشن پد بند واقعہ میں پریوکت جو پد سموح کریہ وشیشن کا کارے کرتے ہیں اور جس کے شیرش میں کریہ وشیشن ہوتا ہے اسے کریہ وشیشن پد بند کہتے ہیں جیسے بینہ سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے بوڑھا دھیرے دھیرے لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا اچانک زوروں کی آندھی آ گئی وہ بڑی تیزی سے آیا اور ندی میں چھلانگ لگا دی مینا سرکتی سرکتی چپکے سے باہر نکل گئی ہم نے سیکھا جب ایک سے ادھک پد پرس پر مل کر واقعہ میں ایک ویاکرنک اکائی کا کارے کرتے ہیں تو اسے پد بند کہتے ہیں پد بند پانچ پرکار کے ہوتے ہیں سنگیا سرونام کریہ وشیشن اور کریہ